موسیقی 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 تو زاہری سی باتیں یہ بھی بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے اور آج جنید سے میں بات کر رہی تھی میں نے کہا یہ کہتے ہیں آج میں سیریوس ہو کے بیٹھوں گا آج میں نے ہسنا نہیں ہے میں نے کہا آج میں نے تمہیں بالکل بھی سیریوس نہیں بیٹھنے دینا تم ہستے بھی اچھے لگتے ہو تو زاہری یہ خاصیت ہے جنید کی بہت شکریہ جی آپ کو سوچا یہی تک ہے سیریوس ہو کے بیٹھوں گا پر آپ نے ہسنا دیا میں نے ہسنے رہنا چاہیے ویسے بھی زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور ہم لوگ اسی چیز میں کیونکہ ٹینشن ہے اور یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ چلتی جلتی ہے جب تک سانس ہے تب تک یہ چیزیں تو ختم ہو نہیں سکتی لیکن انسان کو مسکرانا نہیں بھولنا چاہیے کیا خیال ہے یہ وہ کہتے ہیں غصے کے خلاف یہ بڑی جیت ہے مسکرانا اچھا اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو آپ سے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ پیپی 218 کے الیکشن جو کمبین ہے ملک بھر کی جو نظریں ہیں اس حلقے پر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا جو بنیادی حلقہ ہے جو گھر کا حلقہ جیسے وہ خود الیکشن لڑتے رہیں یہ وہ حلقہ ہے اب تو انہوں نے شہر والا حلقہ جو ہے منتخب کے اور وہاں سے ایم 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 اگر ان کے بیٹے جو زین قریشی ہیں اسی حلقے سے قومی سمبلی کا الیکشن آوہ جیتے ہوئے ہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے اس حلقے کے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد ہو چکا ہے دونوں جماعتیں ایک امیدوار لے کے آنے میں کامیاب ہو گئی ہیں سب سے پہلے اس حلقے کے بیک گرونڈ کی بات کی جائے 2018 کے عام انتخابات کے اندر یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تھے زفر رہاں نے الیکشن لڑا تھا جنہوں نے پچیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے عباس راں تھے جو رنن اپ امیدوار رہے تھے اسی حلقے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے مظر عباس راں تھے جو کہ تحریک انصاف کی ٹکٹ سے جیتے اور ان کا جو ہے وہ ہارٹ ٹیک کی ویرسی جو ہے ان کا ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد یہ حلقہ جو ہے وہ خالی ہو گیا تو بیسکلی یہ ران برادری کا جو ہے ہلکا تصور کیا جاتا ہے یہاں سے ہمیشہ ران برادری کا جو نمائدہ ہے وہ جیتتا ہے اس بار بھی جب الیکشن ہوا تو تینوں پارٹیز جو ہے وہ امیدوار سامنے لکھیں مظر عباس راں کے بیٹے واصف راں اور عاطف راں کے نام لیا گیا پھر واصف راں کو فائنل کر لیا کر انہیں پارٹی کی جانت سے ٹکٹ بھی دے دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے عام انتخابات کے اندر جو عباس راں جو تھے اسی سیٹ سے الیکشن انہوں نے لڑا تھا اب ان کے بیٹے ان کے بھائی جو ہے بھائی ان کے ارشد رہاں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا کینیڈیٹ جو ہے وہ لوس کر چکے اور وہ بقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے امائد کر رہے ہیں زفر رہاں ہوا یہ تھا کہ دونوں جو جماعتیں دی پاکستان پیپلز پارٹی و مسلم لیگ ان کی عالی قیادت کی جو بیٹھا کوئی اس کے در فیصلہ یہ کیا گیا کہ جس پارٹی کا رنر اپ امیدوار ہوگا اسی پارٹی کو ہم ٹکٹ دیں گا تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے تو اس حوال سے رنر اپ جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس ہلکے سے عباس راں تھے اس ہلکے سے عباس راں جو تھے اپنے بھائی کو لڑا رہے تھے ارشد راں کو الیکشن اس طرح دونوں جماعتوں کی حمایت جو ہے ارشد راں کے ساتھ چلی گئی جبکہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے عام انتخابات کے اور ٹکٹ ہولڈر میں کہلے زفر راں وہ اس بات پر پارٹی سے جو ہے وہ بزد تھے کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے اس وقت سے جو حمزہ شہباز ہے انہوں نے جو ہے ملتان سے چودوی عبدالوحید ارائی عبدالغفار ڈوگر اور زفر اور دیگر جو پارٹی لیڈرشپ تھی انہیں لاہور بلایا اور انہیں جو ہے وہ اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا چونکہ پیچمنٹ ہو گیا تو ہم نے آئندہ بھی جو الیکشن لڑنے ہیں وہ مل کر لڑنے ہیں تحریک انصاب کے جبکہ جس میں غفار ڈوگر اور چودوی عبدالوحید ارائی یہ تو وہاں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار کے حق میں جو الیکشن کمپینٹ چلائیں گے مگر جو زفر راہ ہے وہ بازد رہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں وہ دوبارہ پھر لاہور گئے اسی حوالے سے کہ اپنی پارٹی کے حدد سے جا کر ملے اور انہوں نے اس بات پر قائل کرے مگر دوسری بات جو ہے حمزہ شہباز ان سے نہیں ملے تو اتری اگر میں جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے ان سے رابطہ ہوا اور وہ لاہور سے سیدھا اسلامباد چلے گئے اسلامباد جا کے بنی گالہ کے اندر جو انہوں نے بقاعدہ طور پر عمران خان وزیراعظم کی موجودی کے اندر جو ہے اور شاہ محمود بھی وہ موجود تھے پارٹی تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان بھی گئے اور ساسا واصف راہ کی کیمپین کے جو ہے وہ انچار بھی بنائے گئے ہیں اس کے بعد ان کی آج جو ہے ملتان آمد ہے زفر راہ کی واپس ملتان اور آج سے وہ بقاعدہ جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے جو کریڈیٹ ہیں ان کی جو ہے بھرکور طریقے سے کیمپین کریں گے کریں گے یہ سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جہاں ان کے مسلم لیگ نون اور جو اپنا پیپس پارٹی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تھے تو ان کے کارکنوں کے لیے یہ اچھی خبر تھی کہ جو زفر راہ جو مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹ تھے جنہوں نے عام انتخابات کے اندر پچیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے وہ اب ان کے ساتھ مل گئے ہیں اس کے بعد جو کل جو لیٹس جیس کے اندر جو جو ویلپمنٹ ہوئی ہے کہ کل مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے عبدالغفار ڈوگر جو اسی حلقے سے ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں ان کے جو اپنی یوسی تھی وہاں پر ایک بڑا انہوں نے جلسے کے اعتمام کیا ہوتا ہے جس میں لیگی جو زلی قیادت بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے باقی پارٹی جو لیڈرشپ بھی موجود تھی وہاں انہوں نے ارشد راہ بھی شریک تھے زفر راہ بھی شریک تھے تو وہاں نے بھرپور طریقے سے ان کی الیکشن جو کمپین چلانے کا اعلام بھی کیا اور جلسہ بھی کیا اس میں میں وقت زیادہ لے رہا ہوں مجھے یہ لگ رہے کہ جو رام فیملی ہے یہ سارے جو اکٹھے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ مجھے زیادہ لگ رہے ہیں یہ بالکل رام برادری سے یہ میشہ قومی اسمبلی کا صبحی اسمبلی کا سوری سیڈ سے میمبر بند ہے چونکہ جب مظہر عباس راہ کا انتقال ہوا تو اس وقت بڑی افوائیں گردش کر رہی تھی کہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گلانی کیلئے الیکشن لڑنے کے لیے وہ خواہش رکھتے ہیں شاہ محمود کے بارے میں بھی باتیں کی گئیں کہ شاہ محمود بھی جو ہے وہ صبحی اسمبلی کا سیڈ خالی ہو گئی ہے تو وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور پھر وزیراعلا بن جائیں گے تو سب سے بڑی جو رکاوٹ آئی ہے شاید یہ لیڈ راہنا ایسا سوچتے بھی راہ برا دی اس میں آپ کو راہ ہونا ضروری تھا تو اب جو اس پر جو انٹرسٹنگ جو ایک پہلو ہے نا کہ اس ٹیم جو اس کیمپین کو جو نا جو بچے ہیں نا آنے والے جو سیاسی رہنماؤں کے وہ لیڈ کر رہے ہیں جس طرح پاکستان تحریکہ انصاف کے جو زفر رہا ہے ان کے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ زین کروچی کر رہے ہیں جیسی حلقہ سے ممبر قومی اسمبلی ہے وہ ان کی کیمپین چلا رہے ہیں کیونکہ شاہ محمود پرشی خود وزیر خارجہ ہے اور وہ کیمپین چلا بھی نہیں سکتے کانونی تقاضوں کے مطابق اس طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی جو دور ٹو دور کیمپین ہے وہ علی موسیٰ گلانی خود کر رہے ہیں جو یوسف رضا گلانی کے بیٹے وہ ارشد راہ کے ساتھ جو ہے ہر جگہ جا بھی رہے ہیں لوگوں کو اس بات رضا مند بھی کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ کریں تو اس کے ساتھ جہاں یہ واصف راہ اور ارشد راہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا اپس پر مقابلہ ہے وہیں یہ بڑی جو لیڈرشیپ ہے جس کا کہا جا سکتا ہے کہ شاہ محمود پرشی اور یوسف رضا گلانی کے درمیان بھی ایک مقابلہ ہے کہ یوسف رضا گلانی کا کینڈیٹ سیڈ لے کر جاتا ہے یا شاہ محمود پرشی کا کینڈیٹ سیڈ لے کر جاتا ہے بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا اکتیس مارچ تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد جو فتح لگ جائے گا کہ کون سا کینڈیٹ ہے وہ جو فتح یاب ہوتا ہے باران مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا اس حلقے کے اندر اگر کسی کے پاس حمایت حاصل ہے تو کسی کے پاس کینڈیٹ خود چلا گیا تو یہ صورتحالہ پیٹی سے سکتا ہے کیا لگتا ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے آپ ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تینوں جماعتیں اگر الیکشن لڑتی مسلم لیگ نون بھی اگر الیکشن لڑتی تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف پلورہ بھاری تھا اور وہ بہ آسانی سیڈ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم پر آگئے ہیں دو جماعتیں مل گئیں ہیں اسی طرح 20 سے 25 ہزار ووٹ وہاں پر مسلم لیگ نون کا بھی موجود ہے اور اسی طرح 35 ہزار کے قریب جو ہے وہ اباس راہ نے بھی وہاں سے ووٹ لیا تھا اور اباس راہ اور جو اپنا مذر اباس راہ اباس راہ اور مذر اباس راہ ان دونوں کے جو ووٹ کا ڈیفرنس تھا وہ 7 سے 8 ہزار کا ڈیفرنس تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اگر مسلم لیگ نون کا ووٹر الیکشن ڈے پر پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے لئے بڑا نقصان ہوگا اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ وہ کوشش یہی ہے کہ انہوں نے غفار ڈوگر جو ہے اسی حلقہ سے قومی اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہیں ان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ دور ٹو دور کیمپین کریں اور اسی طرح اگر وہ بات وہی آجاتی ہے اگر پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے کارکن ہے وہ تو نکلے گا اور اس کے ساتھ سے جو اگر مسلم لیگ نون کا ووٹر نکل آتا ہے الیکشن ڈے پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لئے بڑے ہی وہ خطر احلاق کیا ہے اور اسی طرح جو واصف راہ ہیں ان کا فیوری یہ جاتی ہے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہے اور وہ ایک اچھی شخصیت کے مالک شخص ہے انہوں نے اپنے حلقے کے میں جو زیادہ ڈیویلپمنٹ سے ہے جو انہوں نے سکولز تعلیم اور صحت کے اوپر پر زیادہ انہوں نے اپنے حلقے کے میں توجہ دیا انہوں نے لازٹ ٹائنگی اپنے انتقال سے پہلے بھی ایک ڈیگری کالیج پیکٹ اتا کیا تو ان کو جو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہے پھر ان کے والد کی شخصیت کا ووٹ بھی ہے انہوں نے جو کام کیے ان کو بھی دیکھتے ہوئے اچھا ووٹرز بھی اب اویرنیس تو بہت زیادہ ہو گئے اب ووٹرز بھی یہ حق رکھتے ہیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ ووٹ دے سکے چلیں جو بھی ہوگا میں کہتی ہوں بہتری ہو اچھا اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ منسپل کارپوریشن کا 28 فروری کو ہونے والا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر لیا گیا کیا ریزنز ہیں کیا وجہاتی منسپل کارپوریشن کا 28 فروری کو انہوں نے اجلاس رکھا تھا منتظہ باز حال کے اندر تو اجلاس کی بڑی دلچسپ وجہ ہے کہ اس کو جو انہوں نے پوسپونٹ کیا اور ملتوی کیا ہے کہ میر ملتان نے دس سے گیارہ یوسی چیزمین کے امراہ بیرون ملک کا سہر سپناٹے کا دورہ کرنا ہے تو اس ویسے یہ اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہماری جو مقامی لیول کی جو سیاست ہے وہ کس رکھ جا رہی ہے کہ اگر کسی نے سہر پر بھی جانا ہے سہر اپنی اجلاس وغیرہ وہ اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے گا تو اس کے نجو قرار دادے اور جو یوسی چیزمین کے تحفظات تھے اور کافی حد تک تحفظات موجودہ نئے سی او کے ساتھ تو وہ جو ہے تمام طرف سائٹ پر ہو جائیں گے پہلے میر ملتان اور باقی یوسی چیزمین کی سہر و تفریح ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس بعد میں کبھی سوچا جائے گا کہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ تبدیلی ہم سمجھیں تبدیلی منسپل کارپوریشن میں تو تبدیلی نہیں ہے کیونکہ وہاں مسلم نونی موجود ہے اس سنس میں تبدیلی کہہ رہی ہے بس جہاں تبدیلی خود موجود ہے وہاں بھی کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس اجلاس کی اپنی سیر و تفریح کے لیے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ہی میر ملتان کو ہٹانے کے لیے ادنان ڈوگر کچھ ہے وہ ٹاسک سومت دیا گیا اس کے حوالے سے بتائیں یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یہ بڑی دلجب صورتحال ہے کہ اس نے جو اپوزیشن لیڈر ہے میوسکل کارپوریشن کے اندر ادنان ڈوگر جو کہ آمیڈ ڈوگر کے بھائی ہیں جو میمبر قومی اسمبلی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود اس بات کا ٹاسک دے دی ہے کہ میر ملتان نو مور تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے دو روز قبل بقاعدہ ایک ادنان ڈوگر نے اپنے لیہائش گاہ پر یوسی چیئرمن کا اجلاس کلایا جس کے اندر چودہ سے پندرہ یوسی چیئرمن پہلے ہی جلاس کے اندر شریک ہوئے اور ان سب کو اس بات پر قائل کیا کسی کو آفر کی کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو مونسپل کارپوریشن میں تو فنڈ بھی ملیں گے آپ کو ڈکٹی میر بھی بنایا جائے گا میر جیسے آپ کے اختیارات ہوں گے تو وہ مکمل طور پر سبس بات بھی دکھائے گئے اس ساتھ سے مکمل جو تصویریں ہیں وہ بھی منظر عام پر آگی روحی ان کو منظر عام پر لے آیا اور وہ بارہ بجے آجام اس کو بریک کریں گے اس خبر کو بھرپور طریقے سے کہ اس کے اندر کے ڈیویلپنٹ گروپ کے جو چیئرمنٹ تھے جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے میر ملتان سے جو ہے جا کر ملے تھے جنہوں نے جلیل خان بابر ہے اختر عالم قریشی ہے اور ماسٹر سعید ہے یہ جو ڈیویلپنٹ گروپ کے چیئرمنٹ تھے وہ دوبارہ جو ہے اسی گروپ کے اندر جا رہے ہیں میر ملتان کی تبدیلی کے حوال سے یہ بھی کہنا ہے کہ اس تمام جو اس کے اوپر ہے نا تین کرون روپے کا خرچہ آ رہا ہے کہ میر ملتان کی تبدیلی کے لیے تو وہ بھی اکٹھا کر لیا گیا اور جو پندرہ سے سولہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک قرارداد لائی جائے گی عدمی اعتماد کی میر ملتان کے اوپر جب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو یقینی طور پر وہ جو یوسی چیئرمن تھے وہ اب تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہوں گے ان کے لیے ووٹ کریں گے تو جس سے جو ہے یہ ایک بڑا وہ ایک create ہوگا سنہریوں کے میوسپل کارپوریشن سے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی دکھائی دے گی ابھی یہ چکے ابھی ان کی میٹنگز جاری ہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ایک دو میٹنگز اور ہونے کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ میوسپل کارپوریشن کی سیاست کرتے ہیں آج کے بھاؤ والہ میں بتائیے کہ آج ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں جب ملتان کنٹ صدر بازار میں ہم موجود ہیں جہاں پر سرکاری ریٹ لسٹ کے ساب سے سبزیوں اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اگر آلو کی بات کیجئے تو یہ گزشتہ روز کی نسبت دو روپے سستہ ہو چکا ہے دس روپے فی کلو کے حساب سے آج یہ فروک دیا جا رہا ہے پیاز جو دیسی ہے یہ سولار روپے کلو کے حساب سے جو سندھ سے آنے والا ٹوماٹر ہے یہ اٹھاسی روپے کلو کے حساب سے فروک دھو رہا ہے یعنی کہ یہ بارہ روپے سستہ ہو گیا ہے کل جو گزشتہ روز اس کی جو قیمت تھی یہ سینجر مکمل کرنے جا رہا تھا اٹھانوی روپے کلو ہو چکا تھا لیکن آج ہی اٹھاسی روپے ہے یعنی کہ دس روپے سستہ ہو چکا ہے بھنڈی کے بات کیجئے تو اٹھانوی روپے کلو کے حساب سے فروک دھو رہی ہے جو مٹر ہیں تینتیس روپے میتھی چھبیس روپے سوہان جنا ایک سو بتیس روپے کلو کے حساب سے یہاں سرکاری ریٹ لس کے حساب سے فروک دھو رہا ہے اس کے بعد اگر کچھ پھلو کے بات کی جائے تو جو سیب ہے سفید وہ بہتر روپے کلو کے حساب سے فروک دھو رہا ہے اور جو کلی ہیں فی درجن وہ چوالی سرپے یہ یعنی کے کافی سستے ہو گئے ہیں یہ چھے سٹر اور ستتر روپے سے نیچے نہیں آ رہی تھے لیکن آج جو ان کی قیمت ہے وہ چوالی سرپے فی درجن کے حساب سے فروک دھو رہے ہیں یہ میں اکیلا دوم کے بات کر رہا ہوں اس کے بعد اگر انار کنداری جو اول بہترین انار ہے اس کے اگر بات کی جائے تو وہ دو سو داس روپے کلو کے حساب سے فروک دھو رہا ہے لیکن جو سروبری ہے وہ تیس روپے سستی ہو گئی ہے گزشتہ روز جو اس کے قیمت ہے وہ دو سو بیس تک پہنچ چکی تھی لیکن آج ایک سو نبوی روپے جو اس کے قیمت ہے وہ فروک دھو رہا ہے خربوزے کی بات کی جائے تو چیسٹر روپے کلو کے حساب سے یہ فروک دھو رہا ہے جو شکر کندی ہے بائیس روپے کلو کے حساب سے یہ فروک دھو رہی ہے تو سرکاری ریٹلیس کے حساب سے یہ تمام سبزیوں اور پھلوں کے قیمتے تھے اگر کوئی بھی دکاندار سے یہاں سے خریددار آتا ہے کوئی چیز وغیرہ خریدنے کے لئے تو ان کو ان سبزیوں کی جو قیمتے ہیں اور پھلوں کی قیمتے ہیں سرکاری ریٹلیس کے حساب سے خریدینے چاہیے نہ کہ کسی بھی دکاندار کے مو مانگے داموں کے حساب سے شکریہ اقبال آپ کا اچھا ساتھی ہم یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ سلمان نعیم کے کیس کا کیا بنا یہ بالکل ابھی کی بریکنگ ہے اس ٹائم کہ جو ہائی کورٹ کے اندر سلمان نعیم جو اپنا کیس لے کر گئے تھے اس کے اندر جو ہے عدالت نے جو ہے انہیں دوبارہ ان کی ناہلی کو برقرار رکھا ہے سلمان نعیم اس ٹائم جو ہے وہ ناہل ہو گئے یہ سے ہم اپنی روئی کی سکرین سے لوگ لیٹس جو اپ ڈیٹ ہے وہ ابھی چند لمحوں پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ ان کو ہائی کورٹ نے جو ہے دوبارہ ناہل انہیں کر دیا ہے اس پر یہ تھا کہ سلمان نعیم کو نعیم میں جو ہے ہائی کورٹ میں اپنی درخواست دائر کی تھا اور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا تھا ہائی کورٹ نے مسلسل اس کیس کی سبات کی اور اس کے بعد جو ہے آج جو اپنا جو فیصلہ دیا اس فیصلے کے مطابق جو ہے سلمان نعیم جو ہے وہ ان کی ناہلی کا جو ہے وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے اور انہیں دوبارہ سے جو ہے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی آہ کا بھی کا گیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہیں پہلے ہی ناہل کرام دے چکا ہے اب اس پہ یہ ہوا کہ عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ یہ دیا ہے کہ سلمان نعیم جو جا کر متلکہ فورم پر ہی اپنا کیس لینے متلکہ فورم الیکشن کمیشن کا فورم بنتا ہے تو یہ اب تک کی بریکنگ نیوز ہے ایک لائن کی بریکنگ میں یہی بنتی ہے کہ سلمان نعیم دوبارہ ناہل ہو گئی چلنے جی اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا جنید ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ سلمان نعیم جو ہے وہ ناہل ہو گئی اس کے ساتھ ہم یہ بھی آج سے جانیں گے کہ آج شاہ ویس نورانی جو ہے وہ ملتان آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا پہلے تو سلمان نعیم کی بات کر لی جائے اچھا اس پہ مزید ہم بات کر رہے ہیں اچھا اس پہ کرنا چاہتے ہیں ابھی جس طرح نے دیکھا بریک کے اندر کس طرح جو ان کے مخالفین ہیں ان کی مبارک بادوں کا بھی سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے وہ مٹھائیوں کی تقسیم بھی شروع ہو چکی ہے تو یہ تحریک انصاف کا یہ دیکھیں نا ان کا اندرونی میٹرز ہے اور اس کو وہ کس طرح لے کر آ رہے ہیں سلمان نعیم کے خلاف جنہوں نے کیس دائر کیا تو ان کا تعلق بھی تحریک انصاف تھا جو ان کے لئے وکیل فرام کر رہے تھے اسلاحباد سے وہ بھی تحریک انصاف کے بڑے دیزنگنیشن پر اس سے موجود ہے اور اس کے لئے سلمان نے کچھ سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی تحریک انصاف کے بڑی دیزنگنیشن پر ہی موجود ہے اور سلمان نے خود بھی جیت کر تحریک انصاف میں گئے تھے تو یہ دیکھیں کس طرح کا ایک سنیریو ہے کہ پارٹی ہی پارٹی کے خلاف لڑ رہی تھی بل آخر پارٹی کی جیت ہوئی اور پارٹی کی ہار ہوئی ایک بڑا انٹرسنگ سا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم مخالفی جس طرح ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں تحریک انصاف ہو گیا نون لگ ہو گیا پر پس پارٹی ہو گیا پھر سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن ایک ہی پارٹی کے رکنز آپس میں مٹھائیاں بات رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی مسلم لگ نون کے جو وکیل چوری عبدالوحید رائی کی جو میسیس تھی انہوں نے اس ہلکے سیلیکشن لڑا تھا ان کے وکیل تھے بلال بٹ کیونکہ زلائی شدر بھی ہے پاکسہ مسلم لگن کی ہمارے شو میں بھی آ جکے ہاں بلکل ہمارے شو میں بھی آ جکے بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہے وہ کہ وہ اس کیس پہ موجود تو رہے مگر وہ کبھی فرنٹ پر نہیں آئے اور ان کا جو پس پردہ ان کا یہی کہنا تھا لیگی کی عادت کہ کہ ٹھیک ہے سلمان نہیں مگر جیت گئے ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ طریقے سے وہ جیتے ہیں آزاد حیثیت میں نوجوان ہیں لوگوں نے انہیں ووٹ دیا اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو چونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب عدالت میں جب ظاہرہ وہ پی پی دو سو اٹھارہ کے حوالے سے جب کیس لگا تو تمام جو فری کین تھے جن جنہوں نے تمام الیکشن لڑا تھا جو رنر اپ بھی تھے اور جو ٹاپ تری میں سے تھے ان کو جب عدالت نے بلایا تو اس پہ وحید رائی اور مسلم لگ نون بھی آتی تھی تو مسلم لگ نون جب پہ آپ اسے پردہ رہی اور جو انہوں نے ایک بڑی اچھی اس میں سیاست کی کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے لڑا دیا تو یہ ایک ان کی کامیابی تھی اور آج جس طرح ہوا ہے کہ سلمان نعیم تو نائل ہو گئے اور ابھی سے جو ہے ابھی دیکھیں پردہ سے بیس منٹ ہوئے ابھی سے لوگ وہاں کے کینیڈیٹ بننا بھی شروع ہو گئے کہ پی ٹی دوستو ستارہ سے اب فلاں کینیڈیٹ ہوگا اور فلاں کینیڈیٹ ہوگا تو یہ ہماری جو سیاست کا پہلے ہی ہم دو سو اٹھارہ کی بات کر رہے تھے اب دوستو ستارہ بھی آگیا اچھا اس میں اب کون سے کینیڈیٹ آ رہے ہیں ابھی تو دوستو ستارہ بھی تو پہلے تو یہ فیصلہ ہو گا ہے ابھی کہنا تو قبل از وقت ہوگا مگر اس کے بعد جو پہلے جب سلمان نے نا اہل ہوئے تھے اسے جو ہے رانہ جبار بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے اسی الکر سے خواہش بند تھے شیخ طاہر ہے جو کہ یوسی چیئرمین بھی ایڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہے وہ بھی اس کیس کی سماعت کے لیے جاتے رہے ہیں وہ بھی ٹکٹ کے خواہش بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا میا جمیل ہے وہ کاروباری شخصیت ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اسی ٹکٹ کے خواہش بند ہے اسی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹکٹ ہے اگر اول تو سلمان نایم کو ہی دوبارہ دی جائے گی پارٹی کی جانت سے اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ سلمان نایم کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گھر میں ان کے جو چچا ہے شیخ ندیم وہ بھی الیکشن لڑنے کے خواہش بند ہیں اسی پی پی دوسرہ ستارہ سے اور وہ سلمان نایم کار ان کا گھر آپ نے سامنے دے گے کہ ان کا وہ سارا ہے تو وہ بھی اسی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ تحریک انصاف کے کرنڈیٹو نہیں تو جو رانا جبار ہے وہ ایم ڈی اے کے سوچ چیئرمین ہے ان کو پھر وہ چیئرمنشپ چھوڑنی ہوگی اور پھر جو اس طرح شیخ طاہر ہے وہ اس حوالے سے پہلے بھی الیکشن لڑنے کی خواہش رکھے ہوئے تھے اور اب ایک دفعہ پھر سے وہ دوبارہ اس میدان میں اتریں گے اور وہ شاہ محمود ریشی کے لیے بڑے ہی وہ ان کے لیے خیر خواہ بھی ہیں کیونکہ ان کے ایک بڑی بات یہ تھی کہ عام انتخابات کے اندر جب سب کو پتہ لگیا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے پی پی دوستانہ سے سوری پی دوستانہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور باقی کسی کو ٹکٹ نہیں ملنے والا تو تمام جو انویسٹر تھے وہ جا کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے اس وقت شیخ طاہر واحد تھے انویسٹر جنہوں نے شاہ محمود قریشی کے اوپر ان کی الیکشن کمپین کے اوپر خرچ کیا گاریاں فرام کی پینفلکسز آویزہ کروائے ان کی رمضان آغاز تھا افطاریاں کروائیں بڑے ہی پیمانے پر تو انہوں نے ایک اچھا خرچ کیا تھا الیکشن پر شاہ محمود قریشی کے لیے تو اس بار وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہوں گے اور اس کے ساتھ سب نیا جمیل ہوں گے اور جو ہے وہ رانہ عبدالجبار ہوں گے ان تین کے اندر جو ہے وہ کسی نے کسی کو ٹکٹ ملے گی چوتھی جو بڑے میں آپ کو بات بکاٹ رہا ہوں شیخ ندیم بھی ہے کہ اس کے اندر مضبوط ایک انسر ہوں گے کیونکہ وہ سلمان نیم کے چچا بھی ہیں اور سیل بھی اس لیم ان کے گھر ہے کہ جانگیر ترین کی فیور بھی انہیں حاصل ہے اس پورے سلمان نیم خاندان کو اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب دائیسی بات ہے جسرا ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا تو کیسے دوبارہ ان کو ٹکٹ مل سکتے ہیں نہیں ان کو ٹکٹ سلمان نیم کو نہیں سلمان نیم کے گھر ٹکٹ دی جا سکتی ہے اچھا ان کے گھر میں جو ہے وہ ان کے گھر سے وہ ان کے چچا ہے شیخ ندیم ان کے والد شیخ نیم جو کہ سلمان نیم سے زیادہ اگر سلمان نیم کو جتنا ووٹ پڑا ہے وہ سارا شیخ نیم کا ووٹ تھا ان کے والد کی شخصیت کا مورتہ وہ ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہے اپنے حلقے کے ادھر کافی معروف شخصیت ہے تو انہوں نے خود لڑنے کی بجائے اپنے بیٹے کو الیکشن جو ہے وہ لڑوایا تو اصل شیخ نیم جو ہے وہ بھی ایک اچھا نام حلقے کے لیے تو وہ تو شاید الیکشن نہ لڑیں چونکہ ان سے بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ اگر سلمان نائل ہو جاتا ہے تو کیا تو انہوں نے شیخ نیم کو الیکشن لڑائیں گے اس وقت لگ ایسے رہے کہ شیخ با مقابلہ شیخ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آج شاہ عویس نورانی ملتان آرہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی جنرل سیکٹی ہیں شاہ عویس نورانی اور ان کے جو مرکزی صدر ہے پیر اجاز حاشمی وہ بھی آج دونوں رہنمائی ملتان آرہے ہیں اور یہ ان کا جو دورہ ملتان ہے یہ ان کا تنظیمی طور پر ان کا سمجھا جا رہا ہے کاری احمد نیا کے انتقال کے بعد جو ہے وہ ان کی جمعیت علماء پاکستان جو ہے ایک بڑا خلا ہے باقی مذہبی حلقوں کے اندر بھی ایک وہ بڑا خلا تھے کاری احمد نیا سیاسی و سماجی حواز ہے جب بھی کوئی تحریک ہوتی تھی جب بھی کوئی مذہبی یا کوئی سیاسی تحریک جب بھی چلا کرتی تو کاری احمد نیا بطور سرپرس جو ہے اس کی قیادت فرمایا کرتے تھے اب جو کہ ان کا انتقال ہو گیا تو آج جو ان کی مل لیڈرشپ جو ہے وہ ملتان آ رہی اور اپنی پارٹی کے لیے جو اگلا جو ان کا جو سیٹ اپ ہوگا اس کا آج جو ہے مشاورت بھی کرے گی اور اس کے بعد جو اس کا اعلان بھی کرے گی کہ کون ان کے اگلے تنظیمی جو سیٹ اپ ہے اس کا سربراہ ہوگا اس حوالے سے جو ہے تین بجے جو ہے ان کے مدرسہ حمدیہ کے اندر جو ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آئندہ کی جو لاحی عمل سے اگاہ کریں گے سرحی اچھا ساتھا آپ سے یہ بھی جانے گے کلین این گرین مہم جو آغاز اس کا آغاز ہوا اس کی اب کیا صورتحال بلکل کلین این گرین مہم تو اپنے زورشور پر جاری ہے پر پی اچھے جو ہے وہ اس ٹیم جو ہے کچھ اس کے بعد جو پرابلمز ہیں انتظامی سطح کے اوپر کہ جو چیرمین ہے پی اچھے کے اجازہ انجنج ہوا ان کا کہنا ہے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا انتظامی ہے جو ان کے دران ہائل ہو رہی ہے اور وہ بہتر طریقے سے پر فارم نہیں کر پا رہے ابھی وہ دیویجینل صدر بھی بنے ہیں اس حوال سے پی اچھے پودے تو لگا رہی ہیں اصل میں یہ جو گرین اینڈ کلین مہم ہے ہر میک میں کا کانو مگر جو پی اچھے ہے وہ انڈریکٹ پارکوں کے ساتھ اور پھر میٹرو ساری جو ان کی بیلٹ ہے میٹرو وہ بھی ساری ان کے پاس آتی ہے تو اس حوالے سے مہم چل تو رہی ہے گرین اینڈ کلین ملتان گرین اینڈ کلین ملتان تو تنویر گلانی صاحب بھی موجود ہیں یا وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کلین اینڈ گرین مہم کے جو اصل اس کے تاثرات ہیں جو ان کی ہسائے کے مندریاں پر لاتے ہیں کلین جو مہم ہے وہ تو شاید آپ کو بھی بہتر پتہ کہ ملتان کتنا کلین ہو رہا ہے جبکہ گرین مہم ہے وہ چل رہی ہے کسی نہ کسی صورت تک مگر جو بہتر طریقے سے اس کی جو سپیڈ نیس کی وہ کم ہو گئی یہ سوال سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرو ایر ٹریک کے اوپر بیشتر جو روٹس ہیں جس کے اندر جو حفظہ باد والا روٹ ہے حفظ جمال والا روٹ ہے اور چودہ نمبر والا یہ جو بیٹ اور نو نمبر سے کاسم پورٹ والی جانب یہ ساری سوک گئی ہے اس طرح شاہ شمس پارک پر ایک وقت کے اوپر جو بڑا توجہ دی گئی وہ کہتے تھے نا خوبصورتی کو بڑھانے کے چکروں میں یوں لگ رہا ہے جیسے خوبصورتی ختم کرتے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے شاہ شمس پارک کے اوپر ایک وقت کے اندر بڑا خرچ کیا تھا انہوں نے وہ خرچ نظر ہی نہیں آتا وہ خرچ نظر نہیں آتا وہ بھی خراب ہوئی ہے فوٹو سیشن کے لیے پودے بھی لگائے جاتے ہیں مہم بھی چلائی جاتی ہے بعد میں خیال نہیں رکھا جاتا خیال نہیں رکھا جاتا جیسے اب جشن بہارہ آ رہا ہے تو لاس ٹائم بھی طیب سے بھی بات ہوئی رضا صاحب سے بھی بات ہوئی تو یہی ہو رہا تھا کہ پی اچھے جو ہے وہ جشن بہارہ کے حوالے سے انتظامات کر تو رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے آپ سے ان کے انتظامی امور ہے تنخواہوں کا ان کے مسئلہ ہے اس کے پر 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 پیسیز پرابلم ہے پی اچھے چیرمین ہے ان کا بھی ایشو ہے تھوڑا سا اس کے لئے جو ڈی جی ہیں وہ آئے اور وہ چھوٹی پر چلے گئے اور پھر جب ہے ایک پر پھر آرزی جو چارج ہے جو ایڈیشنر کمیشنر ان کو دے لیا گیا ان کے جو دوسرے شعبے ہیں وہ اسے ہیں وہ خالی بڑے ہوئے تو یہ بڑے ہی مسائل کا شکار ہے جب ادارہ خود ٹھیک نہیں ہو گئے جو اس کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوں گے تو پھر کس طرح گاں ہوئے آپ کی وہ گرین ہے وہ ملین سٹریز کس طرح وہ لگائے گا صحیح بار بہت شکریہ آپ کا جنید آپ ہمارے ساتھ شو میں رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پلین یہ بریک ہمارے ساتھ لیے گا ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد جو ہیں ہمارے ساتھ گیس موجودہ ہمارے جنوبی پنجاب کے ایک ابرتے ہوئے ساتھ گیس موجودہ اسلام علیکم کیا حال چالیں میں بھی کچھتا ہوں اچھا جی ارسلان ایک بہت اچھے سنگر ہے بریک میں بھی ہم نے ان کا تھوڑا سا سانگ سنا بڑا مزہ آیا تو ارسلان آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں کب سے سنگنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی فرسٹ فول تو تینکیو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اتنا اچھا انوارمنٹ لگا مجھے آپ کا سنگنگ تو میں نے ایسے سمجھے کہ تین ایج سی اپنی سٹارٹ کی ہوئی ہے فیملی میں تھا میں فادر ایڈیور سٹیشن میں از ای موزک کمپوزر اور از ای میڈولین پلیئر تھے افتخار ایدر ابھی بھی ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ ہم نے سٹارٹ کیا موزک کو تو کرتے 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 اب سٹیل ابھی بھی جاری ہے سٹرگلنگ اور مہنر تب ہی بھی کر رہے ہیں آج کل میں سکول میں موزک ٹیچنگ کر رہا ہوں جنبیہ سکول میں اچھا از ای میوزک ٹیچر وہاں پہ جاپ کر رہا ہوں اور اپنی ٹیوشنز اور پرائیویٹ شوز آج ہیں وہ کر رہے ہیں اور ساتھ سٹڈی کو بھی کنٹینیو کیا ہوا ہے میں یہ بہت اچھی بات اگر آپ نے اپنے مسروفیات کے ساتھ سٹڈی کو جو ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کے لئے یہی چیز ہے اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکے میں اپنے دوسرے فرنڈز کو بھی یہ ڈوائز کروں گا کہ اگر وہ ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی لے کے چل رہے ہیں تو سٹڈی کو سکپ نہیں کریں اس کے لئے ٹائم نکالیں منج کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ٹائم نکال آتا ہے اگر بندہ نیت کریں بلکل ایسے نہیں اس کو میں پروفیشنل بنانا تو چاہتا ہوں میری بڑی خواہش ہے کہ میں ویسا ہی نام پیدا کروں لیکن آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں میڈیا پرسن ہیں کہ آج کل کوس کوپ نہیں ہے کوئی یہاں پہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ایک پراپر جہاں بندہ اپنے کو محنت کو جہاں سامنے لائے یا کچھ کرے آج کل بس یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک سانگ ہٹا ہے جن آپ سنگر ہیں اس کے پہلے آپ کی نہیں دیکھا جاتا کہ آپ آپ کتنی محنت ہیں یا آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں میزیکل فیملی سے ہیں یا اوٹو فیملی سے ہیں آج کا جو ہمارا دور یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کو رات کو سانگ ہٹ ہو جاتے تو صبح آپ سپر سٹار ہیں اگر نہیں ہے لکھ بھی بیڑی کاؤنٹ کرتے ہیں بہت بہت کاؤنٹ کرتے ہیں لکھ ہی سب کچھ ہے لکھ ہی سب کچھ ہے لکھ بھی ہے سیکلی آپ جتنی محنت کرتے ہیں آپ جتنی لگن سے کام کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلح لازمی دیکھتا ہے وہ لازمی صلح تو وہ ہندر پرسنٹ اللہ میں تو دیکھتا ہے کبھی بھی ہوت نہیں چھوڑنی چاہیے عزو منتوشہ و زلو منتوشہ بے شک عزت اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن اس میں لکھ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے بلکل ایسی ہی ہے نہیں اللہ تعالیٰ سے منتوشہہ اگر آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ سو کدم آپ کی طرف آتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ وہ مایوسی کہتے ہیں کفر ہے معیوسی کی طرف نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو جو ہمارا جو ہمارے سینیریو بنا ہوئے میں ہمائشریے کا میں آپ نے جاہرینی سی بات ہے کیونکہ ایک آرٹسٹ کو کل بھی ہم ہماری گیس تھی ہم ان سے بھی یہی بات جو ہمارے فنکار حضرات ہیں جتنے بھی جو ایک آرٹسٹ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی بھی ہے ان کے لیے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے ان کی قدر نہیں کی جاتی تو زائیسی بات ہے ہم لوگوں کو یہ چیزیں پرابلمز رہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں کرنی پڑتی ہیں بلکل ایسی اچھا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بھی یہ چیزیں کیونکہ ان کے جو گائے ہوئے گانے ہیں اور ان کی جو لیرکس ہیں ان پر کمانڈ بڑے بڑا مشکل ہے میں ایک بات کو میں اپنے لیے میں ضرورت کے اوپر کرتا ہوں کہ جب آپ لیجنڈ کے سانگ آئے نا تو کوشش کریں اتنا ہی گائیں جتنا انہوں نے گایا ہے اگر ہم اس سے بڑھ کر کچھ کریں گے تو ہم مزہ ہی خراب کریں گے کیونکہ اگر زیادہ اس میں ایکسٹرا کچھ جگہ ہوتی تو وہ ہم سے بہت اچھا کر سکتے تھے بلکل ایسی ہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی لیجنڈ کا سانگ آتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں اتنا سمپل سمپل ہی گائے جائے تاکہ وہ یاد ہے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بتا کہ اپنی افیشنسی اس میں نہیں کرنی چاہیے اچھا خود کو کس طرح کا میوزک پسند ہے مجھے اس طرح لائیولی اور جولی سا پورڈ سانگ مجھے بہت پسند ہے اب کیونکہ جیسے اب ہمارا زمانہ ہے بہت فاسٹ ہے اس میں فاسٹ سانگ بھی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں لیکن وہ صرف مجبوری اور ضرورت کی حد تک لیکن جو اگر آپ نے جسے کہنا مجھے پرسنل ہی کیا اچھا لگتا ہے تو مجھے وہی اور سانگ ہی اچھے لگتے ہیں اچھا فیورٹ کس سنگر سے زیادہ انسپائر ہوئے اور اس کو دیکھیں کہ یہ میرا ایڈیا میں نے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو سنگن کا شوہ آپ کہہ سکتے ہیں سجاد علی بہت فیورٹ سنگر وہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے سنگر ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اور اگر دوسرے میرے اگر میں ایک پروفیشنلزم میں آکے دیکھو تو میں ندیم آباس کو فالو کرتا ہوں ان کے سانگ جیسے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے آرٹسٹ ہے لیکن وہ پرفارمر بھی اتنے ہی اچھے ہیں سرائکی گانے بھی جو ہے وہ آپ گاتے ہیں بلکل میں سرائکی گانے بھی گاتا ہوں سرائکی اردو پنجابی سب مکس اچھا سرائکی تو ہماری مادری زبان ہے مادری زبان ہے بڑی میٹھی زبان ہے اس میں بھی گایا ہوا گانا جو ہے بڑا میٹھا اور سریلہ لگتا ہے ایسی بار کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کہہ لگنے کے سرائکی کا ہی اثر ہے کہ گانا اتنا اچھا لگنے لگ جاتا ہے اچھے یہ بتائیں کہ فیوچر پلاننگز کیا ہیں کیا ارادے ہیں فیوچر میں یہ سوچ رہا ہوں انشاءاللہ ابھی ہم نے کچھ فرینڈز ہیں ہم نے اپنا بینڈ بنایا ہے ابھی اوفیشلی ہم نے اس کو نہیں کیا لیکن ہم نے اپنا سٹوڈیو ورگ اپنا سٹوڈیو اپنے اکیڈمی اس کو بھپور تریکی سے ریڈی کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم فیوچر میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکشنز خود کریں ٹھیک ہے اور بس پھر وہی اچھا اب آپ زائی سی بارد ہے آپ کے فادر کی اپکی بڑے سپورٹ ہوگی زائی سی بارد ہے تو زائی سی بارد آپ پھر پروپر کسی استاد سے سیکھ رہے ہیں ہاں جی میں اپنے والد صاحب سے ٹریننگ لے رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے ان سے مطلب کہ میں نے کی بورڈ بھی انہی سے سیکھا اور میرے تایاب استاد شفیق صاحب وہ بھی ریڈیو پاکستان سے ہیں اچھا وائلن پلیئر تو انہی سے سیکھا تعلیم ابھی بھی میں نے جیسے آپ کو کھانا ابھی بھی چل ہی رائے سیکھنا میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ارسلان آپ جب بھی جتنے مرضی بڑے بن جانا کبھی یہ مائن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ مجھے آ گیا کیونکہ میوزک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کی رحمت ہو تو ہو جائے نہیں تو کبھی بھی انسان اس پر ہندر پرسنٹ ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کر گیا ہمیشہ جب بھی ہمارے پرگرام میں واقعی جو بھی سنگرز آدھیں وہ یہی بات جو ہمارے استاد بھی آئے ہیں یہاں پر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انسان وہ کہتے ہیں ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بس ختم اب پرفیکٹ ہیں اب ہم لوگوں نے بہت اچھا سے سیکھ لیا اب ہم گا رہے ہیں تو وہ سیکھنے کا عمل ختم نہیں جب تک زندہ ہیں جب تک ہیں یہ چیزیں سیکھنے کا عمل واقع بھی یہ ہر انسان جو ہے ایسے ہر اپنی زندگی میں سیکھنے کا عمل اس کا جاری رہتا ہے اب دیکھ لیں اب نسط فتہلی خان صاحب جیسے ماسٹر لوگ کہہ گئے کہ ہم سٹیل لرننگ جب وہ کہہ گئے جنہوں نے اتنی محنت اتنی ریاضت ان جیسے کس نے کرنی ہے کیا ان کے ان کے راگ کا سرکہ تال کا ہر چیز کا انہوں نے پروپر خیال بالکل انہوں نے دیپلی جا کر انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ان کی سرچ یہ سرچ ہی ہے ان کی ان سے پہلے اتنا سرگم میں محارت کسی کو نہیں تھی مجھے تو جتنا میرے نالیج ہے تو ان کی ونڈر فول ان کی انہوں نے اپنی ریسرچ کی اور کیا بات ہے اس لئے وہ لیجنڈ ہے بالکل ایسی ہی ہے اچھا اب اب ہمیں کیا سنا رہے ہیں میں آپ کو سنا رہے ہیں کیونکہ ایمین کا ارسلان ہمارے پر موجود ہے نا زیادہ سے زیادہ اس کے سانگ اور یہ سانگ اپنے ایک میرے بہت پیارے فرنڈ ہے فیصل رحمان اچھا تو میں کہہ دوں کہ اگر میرا کوئی سنگیں کو بھارنے والے ہیں تو ان فرنڈ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے جس کو لائیف سے بوسٹ اپ کرتے رہے لا سال سے ہی چلیں چلیں جلدی سے آپ کر سکتے ہو کر سکتے ہو میں بری شایئے گائے میں پہلے بہت شایئے سا تھا لیکن اب نہیں ہوں